آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز میں ہوں نوشین مندی پنیا جو کہ ایک فریلانس جرنلیسٹ ہے جو جیل میں قید تھے اور انہیں رہا کر دیا گیا ہے مندی پنیا نے آج جیل سے رہا ہونے کے بعد میڈیا نمائندوں سے بات کر دوئے اپنی گریفتاری اور جیل کے حالات سنائے ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہیں گھسیٹ کر انہیں رات بھر جیل میں رکھا گیا اور ایک پولیس گاڑی میں گھومایا گیا اور قبل ہے جیل پہنچایا گیا جبکہ جیل میں محروض کنکن صحافیوں اور کسانوں سے ان کی ملاخات ہوئی ان کے اسی پر ڈالتے ہیں ان کے حالات پر ایک نظر آئیے ناظرین مندی پنیا سے اس خصوصی ملاخات پر دیکھتے ہیں یہ ایک تفصیلی نظر پریس کونٹرینسٹی اس کو ڈینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں سڈلنی ہم دیکھتے ہیں کہ بیریگیٹنگ لگی ہوئی ہے اس کو پار کرنے کی کوشش کریں میگرین ٹورکرس دلی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کنڈلی انڈسٹریل ایریا سے آئیں تو ان کو پولیس والے گالیاں دے رہے ہیں اور کہیں باپس جاؤ بھاگو اور گالیاں دے رہے ہیں تو میں اور ایک پترکار اور اسے دھرمیندر ہم ویڈیو بنانے لگ جاتے ہیں تو جب ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو ایک پولیس والا آتا ہے اور پہلے وہ دھرمیندر کو کیچتا ہے اندر تو میں کہتا ہوں کہ آپ پترکار کو ایسے مت کھیچے تو پھر ان میں سے ایک دم سے ایک دو تین اور آتے ہیں اور وہ مجھے بھی کھیچ لیتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر لٹھ برسانے لگ جاتے ہیں تو ایسے اس بیچ میں میں نے آواز بھی سنی تھی پولیس والوں طرف سے وہ رامندی پونیا اور اس کے بعد دو پولیس والوں نے مجھے کھیچ لیا تھا تو لاتھیاں برساتے رہے وہ ہمارے اوپر پھر ہمیں ایک ٹینٹ میں لے کر گئے ٹینٹ میں بھی ہمیں پیٹا اور اس بیچ کہتے رہے کہ اور زیادہ ریپورٹر بننا ہے اٹھ کو بناو پترکار تمہارے جیسے پترکار بہت سی دیکھئے ہیں تو اور ریپورٹ کرو گے پولیس کے پر اور ریپورٹ کرو گے یہ سب کرتے رہے چلاتے رہے اور پیٹتے رہے گالیاں ایسی دے رہے تھے کی مطلب بتانے لائک نہیں ہے دیارتی باشا میں وہ لگاتار گالیاں دے رہے تھے چونکہ میں اسے علاقے سے آتا ہوں تو مجھے وہ سمجھ میں آ رہی تھی جو جو بول رہے ہیں جو جو گالیاں دے رہے ہیں وہ سب مجھے سمجھ آ رہا تھا لیکن کیا رسپونڈ کرتے ہم اس کے بعد جتندر مینہ صاحب ہیں وہ آئے تھے وہ انہوں نے سارے کوپس کو باہر کرا اور انہوں نے کہا کہ دیکھے گلتی ہوئی ہے ہم آپ کو میڈیکل ایڈ دلوا کے چھوڑ دیں گے تو ہم نے کہا کہ ہم پھود ہی میڈیکل ایڈ لے لیں گے میڈیکل ایڈ دلوانے کی بات کریں اس کا مطلب تو آپ ہمارے میڈیکل کروا کے لوگ اپ میں ڈالیں گے تو وہ اتنا کہہ کے وہ چلے گئے اور انہوں نے ان کو میں نے یہ بھی آد دلایا کہ میں ان سے اس دن بات کر رہا تھا تیس تاریخ کو ہی دن میں میں بات کی تھی سٹوری کے ریگارڈنگ ان سے بائٹ لینے کی تھی تو انہوں نے پہچان لیا تھا کہ ہاں ہاں آپ مندیب ہیں جنرلسٹ ہیں بات ہوئی کی دن میں تو وہ بھی انہوں نے پہچان لیا تھا اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں پھر ہمیں ایک وائٹ سکور پہ بیٹھا کے لے جایا جاتا ہے علاگ علاگ کسی گھماتے ہیں وہ پہلے پھر ایک پرانی سی بلڈنگ میں لے کے جاتے ہیں وہ سمجھ میں نہیں آئے کہ مجھے وہ تھانہ ہی تھا یا کیا تھا مجھے بالکل اس کا ایکجیکٹل ہی پتا نہیں ہے کیوں کون سا تھانہ تھا کیا تھا تو اس میں لے کے جاتے ہیں تو وہ پھر وہاں پر میری جیکٹ نکلوا کے پنگھا چلا دیتے ہیں اور وہ پلیس والے ایسے ایسے عجیب عجیب بات کرنے لگ جاتے ہیں کہ اس کی گرفتار یہاں سے دکھا دیتے ہیں اس کی گرفتار ہی ڈیڈ لائٹ ہریا سے دکھا دیتے ہیں اس طریقے سے بات کرنے لگ جاتے ہیں تب ہی ایک کونسٹیبل آتا وہ ویڈیو دکھاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہو رہا ہے ان پلیس والوں کو اتنا کہتے ہیں سارے پولیس والے اس کو ان سیبل کے ساتھ باہر چلے جاتے ہیں اور وہ پھر آدھے گھنٹے بعد آتے ہیں اور آدھے گھنٹے بعد آ کے انہوں نے وہ مجھے ایک پرائیویٹ گاڑی میں بیٹھا کے لے جاتے ہیں سلور کلر کی گینڈ آئیٹینٹی گاڑی اور امبیٹ کر اسپطال میں لے کے جاتے ہیں ایک بج کے چالیس منٹ پہ میرا وہاں پر میڈیکل ہوتا ہے تو وہ ڈاکٹر جہاں پہ بیٹھے تھے ڈاکٹر صاحب کو بھی وہ گائیڈ کرنے کی کوسس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زیادہ مد لکھو سٹاپ والوں کے ساتھ پنگا ہے اس کا تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ویڈیو دیکھ لیا ہے اور مجھے اپنا کام کرنی دیئے مجھے جو کرنا ہے میں پورا میڈیکل کروں آج سے سے تو انہوں نے میرا پورا میڈیکل کیا ڈاکٹر صاحب کا میں اس بات کے لیے دھنے والے دیتا ہوں کہ انہوں نے سارا میڈیکل کیا اس کے بعد ساڑھے تین بجے سمیہ پروبادلی پولی سٹیشن میں مجھے اندر لوک اپ میں ڈال دیتے ہیں ٹائم میں جب ہسپتال میں تھا تو میں نے ہسپتال میں نوٹ کیا تھا ایک بج کے سالس بلکل ایک جیکٹ گھڑی میں میں نے دیکھا تھا ایک بج کے سالس منٹ پہ میرا میڈیکل ہو رہا تھا اور ساڑھے تین بجے مجھے سمیہ پروبادلی پولی سٹیشن میں بند کرتے ہیں اس بیچ میں ان سے لگاتار کہتا تھا کہ مجھے میرے دوستوں سے بات کرنے دو ایڈیٹر صاحب سے بات کرنے دو میرے وائپ سے بات کرنے دو لیکن انہوں نے بات نہیں کروائی وہ لگاتار یہی کہتے رہتے ہیں کہ اب تو تو جیل سے ہی بات کرنا تیار میں ہی بات کرنا اس طریقے سے پھر نو بجے میرے وائپ مجھے آکے ملتی ہیں صبح اس کے بعد پولیس والے مجھے لے کے جاتے ہیں تیار میں اور مجھے صاحب کے سامنے پیس کر دیتے ہیں اور میرے جو وکیل دے ان کو تیار کی گیٹ کے باری روکا رکھا جاتا ہے ان کو گمراہ رکھا جاتا ہے کہ نہیں دو بجے ہے پیسی ابھی نہیں ابھی نہیں اور مجھے پہلے پیس کر دیا جاتا ہے اور میرے وکیلوں کو اندر تک نہیں آنے دیا جاتا ہے میں نے تین چار بار آباسے سنید یہ رہ ماندی پونیا ہے اس کو اٹھا اٹھا تو وہ پہچان تو رہے تھے مجھے یہ سمجھ میں آرہا ہے اور دوسرا یہ تھا کہ کوئی اور بھی جنللسٹ ہوتا اس کے ساتھ درمیندر کے ساتھ بھی کیا لیا کہ ان درمیندر کو چھوڑ دیا انہوں نے درمیندر کو نہ جیل بھیجانا ان کے اوپر کوئی چارجز لگائے ان کو چھوڑ دیا اور میرے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تین چارجز لگائے اور مجھے جیل میں بھیج دیا تو یہی تھا کہ ٹارگٹ تھا اور ایسے اور بہترے پترکار ہیں جو ابھی جیلوں میں بند ہیں جن کے اوپر پولیسیاں یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں جو پاور ہے انہوں نے ڈال رکھا ہے اندر اور کپنچدی کی صاحب ان میں سے ایک ہے جیل میں جب میں بند تھا تو میرے دماغ میں جو چیزیں سب سے پہلے چل رہی تھی وہی پترکار کیا کر سکتا ہے اتنی بڑی فورس کے سامنے اتنے بڑے سٹیٹ کے سامنے وہ ریپورٹ کر سکتا ہے اور گراؤنڈ جیرو سے میں ریپورٹ کر رہا تھا تو ایسے سوچتے سوچتے پترکاروں کے بارے میں سوچ رہا تھا تو یہ بھی سوچنے لگا کہ پترکار کا کام کیا ہوتا ہے ریپورٹ کرنا چاہے چلو ٹھیک ہے یہاں بند کر جاتا ہے یہاں سے بھی ریپورٹ کریں گے اور دوسرا میں نے دیکھا کہ جو پہلے میں اپنے آپ کو وکٹنگ مان رہا تھا لیکن جب میں نے دیکھا کہ جو ستا دوارہ ستائے گئے لوگ ہیں کسان ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بند ہیں وہ ان کے میرے سے زیادہ چوٹے تھیں تو مجھے لگا کہ ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا باہر تو ان کے بارے میں مجھے ریپورٹ کرنا چاہے اس لئے میں نے ایک پہن کا جھگاڑ کیا وہاں اور پہن سے پھر میں نے اپنے جو ٹانگیں تھیں ان کے اوپر نوٹس لینے شروع کر دیا ان کے نام لکھنا ان کے جو جو سٹیٹمنٹ دے رہے تھے وہ لکھنا شروع کر دیا وہ بات کرتے کرتے ہیں مجھے اپنی چوٹے بھی دکھاتے تھے جو سٹیم ویار سے گرفتار کیا ہے ایسے گرفتار کیا گیا تھا اور ان کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کسانوں کو کہ ان کے پر کیا دارائیں لگائی گئی ہیں تو یہ سب تھا اور ہمارے سائیڈ والے چک کی میں کچھ کسان یوہ کسان بند تھے ان کو بھی پروٹس سائیڈ سے گرفتار نہیں کیا گیا تھا تو وہ بیچ بیچ میں کسان لہر سے جڑے گیت بھی گاتے تھے بچھارے اور جتنے بھی قیدی جیل میں ہوتے سب کسانوں کا سپورٹ کرتے تھے سب کسانوں کی عجت کرتے اور کسانوں کی پوری سارے قیدی سپورٹ میں تھے اور جیل کا سٹاپ بھی اچھی سی بھی ہے عام قیدیوں کی طرح ہی ان کو ٹریٹ کیا جا رہا تھا ایسا کچھ نہیں ہے کہ ان کو الگ سے کچھ کچھ کاس اکبار وغیرہ یہ کچھ نہیں دیا جا رہا تھا نہ ان کے پاس اکبار پہنچ رہے تھے وہ جو چیزوں کی ڈیمانڈ کر رہے تھے وہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں وہ تو ان کو مل جاری تھی لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کو خاص ٹریٹ پنٹ دیا جا رہا وہ ان کو چکیوں میں ہی بند رکھا جا رہا تھا بہت مشکل سے تھوڑا بہت ٹائم نکال کے ان کو کھولا جاتا تھا چکیوں میں چکیوں سے اور اس کے بعد پانی وانی بھرنے کے لئے کھولا جاتا تھا صرف دو منٹ دو دو تین تین منٹ کے ان کو ایک بار میرہا کے فون کروانے دیا گیا تھا تو جب وہ فون کروانے لے کے گئے ان کو تو اس گروپ میں میں بھی تھا تو اس سمیں بہت سارے کسانوں سے بات دی ایون جو اریانا کے مکہ منٹری صاحب ہیں ان کے گاؤں ہیں بنیانی ان کے گاؤں کے گردوہ کے گرند تھی ہیں ستر سال کے بابا جیت سنگھ ان کو بھی اندر کر رکھا ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو لنگر کھلا رہے تھے برادی کے میدان میں جو سرکار نے جو الوٹ کر رکھا ہے ستل جہاں پر دھرنا کرنے کے لئے وہاں پر جو کچھ کسان دھرنا دے رہے ہیں ان کو وہ لنگر کھلا رہے تھے وہاں پر ان کو بھی اریسٹ کر رکھا ستر سال کے بابا جیت سنگھ وہ بھی اپنے چوٹوں کے نسان دکھا رہے ہیں جللس کے ساتھ سب سے بڑی دکھت ہو یہ ہوتی ہے کہ اس کو لوگ سیریس ہی نہیں مطلب جو سنستائیں ہوتی ہیں بڑی بڑی سرکاری وہ سیریس ہی نہیں لیتی وہ سوچتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہیں اور ان کو کرو بار تو پولیس کا رویہ ویسے ہی ہوتا ہے آپ جب ان کو اپنا آئی کارڈ وغیرہ دکھا بھی دیں جو آلٹرنیٹیو میڈیا آؤسیز ہیں وہ بھی اپنا آئی کارڈ دکھاتے ہیں تو ان کو بھی وہ ریکوگنائز نہیں کرتے اور بولتے ہیں پتا نہیں ہے کیا اس کو بھگاؤ میرے آکے بہت سارے ایسے پترکار تھے جو آلٹرنیٹیو میڈیا آؤس میں کام کرتے تھے ان کو پولیس نہیں جانے دیا گا کل بھی جو نیوز لونٹی کی پترکار ہیں ان کو بھی نہیں جانے دیا گا تو یہ لوگ کرتے ہیں ٹھیک تھا جو آلٹرنیٹیو میڈیا آؤس کے پترکار ہوگے انڈیپینڈنٹ جرلسٹ ہوگے تو ان کو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے انسان سے بھی نیچے سمجھتے ہیں ان کو بہت بری طریقے سے ان سے بات چیز کرتے ہیں یہ سمجھتے آئے تو ہیں لیکن ہم کر کیا سکتے ہیں ہم کوئی بڑی گاڑی والے جو مین سٹریم جو گودی میڈیا ان کے پترکار تو ہیں نہیں جیسے بھی کر سکتے ہیں جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کرتے ہیں گاؤں گھوم گھوم کے اور شہر جو گاؤں دیہات کسانوں کے بیچ اور شہروں کے جو ایسی بستیاں جہاں پر کوئی نہیں جاتا ہے وہاں پر ہم لوگ گھومتے ہیں جاتے ہیں ریپورٹ کرتے ہیں ریپورٹ کرنا ہمارا کام گراؤنڈ جیرو سے ستہ اسی سے ڈرتا ہے پترکاری طاقہ سب سے جو خم برا کام ہے وہ گراؤنڈ سے ریپورٹ کرنا لیکن سب سے جروری کام بھی تو دونوں چیزیں ہیں تو ہمیں اس جروری کام کو کرنا ہوتا ہے اور یہی مجھے لگا کہ اس لئے میں نے دیار سے بھی اور جیل کوئی اچھی چیز نہیں ہے بلکل بھی یہ آپ سمجھئے میں جیل کو بلکل بھی گلیمرائز نہیں کرنا چاہوں گا پترکاریتہ بھی کوئی گلیمرائز پیشہ نہیں ہے بڑا جو خم بڑا پیشہ ہے نہ جیل کو بھی گلیمرائز نہیں کرنا چاہیے وہاں پر یاتنائیں آدمی مانچک طور پر پریشان ہو جاتا ہے ساتھ فٹ چوڑے کمرے میں اور نو فٹ لمبے کمرے میں تین تین لوگ بند ہوتے ہیں اسی میں ہی سارا کچھ ہوتا ہے تو آپ سوچ کے دیکھیں کیا بیٹھتی ہے تو اور آپ کہیں آپ کھل کے ساس بھی نہیں لے پا رہے ہوتے ہیں تو جیل کوئی گلیمرائز نہیں ہے گلیمرائز کرنے کی چیز نہیں ہے تو جیل بڑی مطلب بہت کسٹ ہوتا ہے جیل میں بند ہونا نشان ہیں اور چوٹے ہیں میں آرام سے رکاور کر رہے ہیں میرا کوئی اڈی ویسا کچھ ٹوٹا نہیں تھا لیکن ہم درور نہیں چوٹے تھے ٹھیک ٹاک وہ ٹھیک ہو رہی ہیں رکاور کر رہی ہیں میں سپورٹسمن رہوں تو اس حساب سے مضبوط ہوں کوئی اتنا نہیں ہے کہ اتنے کمجور بھی نہیں ہے تو وہ رکاور کر رہی ہیں جو گھاو اگرہ ہوئے تھے لٹھوں سے ان کے وہ سوکنے لگ گئے ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں دکھا بھی دوں آپ کو تو یہ جو گھاو اگرہ ہیں یہ سب سوکنے بھی لگ گئے ہیں تو یہ سب لاتھی چارج کے دوران ہی ہوئے تھے تو یہ سب اب تو خیر نانے دونے سے جو یہ نوٹس لکھے تھے پترکاروں کو تو وہاں تک جانے ہی نہیں دیا جا رہا لیکن پھر بھی پترکار پہنچ رہے ہیں تو پترکاروں کے ساتھ کوئی ہر سمیں میں چنوتیاں ہی رہتی ہیں پترکاروں کو کوئی بھی گولڈن پیریڈ نہیں لیا جنرلیزم کا ہر ٹائم پہ پاور نے پریشان کیا ہے لیکن پترکار کریٹیو لوگ ہوتے ہیں پترکار جو صحیح میں پترکار ہوتے ہیں وہ ڈھونڈ لیتے ہیں طریقہ ریپورٹ کرنے کا گراؤنڈ جیر تو ہم بھی جائیں گے سنگو پہ پیل پہ آج شام کو ہی میں سنگو جانے کی سوچ رہا ہوں تو وہاں سے ریپورٹ کریں گے دوبارہ اور جتنے پترکار ساتھی ہیں جو کسان نیتاوں سے بھی سوال پوچھتے ہیں سرکار سے بھی سوال پوچھتے ہیں تو ایسے ہی اپنے سوالوں کو ڈسکس کر کے فوجہ کریں گے کسان نیتاؤں کو بھی ہم تکھے تکھے سوال پوچھتے ہیں ان کے اوپر بھی تکھے تکھے سٹوریز کرتے ہیں ایسے ہی تکھے سوال سرکار سے ستہ سے پوچھتے ہیں تو جو بھی جس جس کے پاس بھی جتنی جیسی بھی پاور ہے اس کے اوپر question کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ لوگ